ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکھے اور شاگرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگرد نے جواب دیا جی میرے پاس دو درم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا یہ تین درم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تو وہاں سے تین درم کی روٹیاں لیا شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درم دیا تھا اور دو درم میرے تھے جب روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گے لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھا لوں چنانچہ اس نے راستے میں ہی ایک روٹی کھا لی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ تین درم کی کتنی روٹیاں ملی تھے شاگرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھے ایک آپ نے کھائی ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریاں بور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا خدا نے چاہا تو ہم دریاں پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریاں میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریاں اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شاگرد نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہوں آپ جیسا صاحب عجاز نبی پہلے کبھی مبعوث ہی نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی یہ موزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے جواب دیا جی ہاں میرا دل نور سے منور ہو گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نور نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے جواب دیا اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیئے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلایا آپ نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار گر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ معزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معزہ دیکھ کر کہ مارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دونہ ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے پھر وہی جواب دیا اللہ کے نبی روٹیاں دو ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے ایک جب پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین ایٹیں پڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایٹ میری ہے اور ایک ایٹ ماری ہے اور تیسری ایٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی یہ سن کر شاگرد سرمندگی سے بولا تیسری روٹی میں نے کھائی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا یہ تین ایٹوں لے جا اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اب لالچی شاگرد ایٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے پھر لے جائے جائے اسی دوران کچھ داپوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین ایٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ایٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک ایٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر کے غریبی ہی تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باپی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں ایٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر ہم اپنے ساتھیوں قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈیڑڈر ایٹیں آئیں گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے سوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو ہوا دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس چار لاشے پڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے موسیقی